کچھ فضائیہ کی بات بھی کر لیں ایم ایم عالم کی بات کر لیں کیا شاندار ریکارڈ بنایا انہوں نے ظاہر ہے وسائل فضائیہ کی بھی کم تھے بری فوج کے بھی کم تھے نیوی کا بھی معاملہ اس میں تھا اور چوینڈا کی خاص طور پر جب آپ نے بات کی تو کس طرح جب کچھ بس نہیں چلا تو اپنے آپ کے ساتھ بم بان کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کے بھی وطن کا دفاع کیا تو ایم ایم عالم کے بارے میں اور فضائیہ کے بارے میں کچھ ہمیں ضرور بات کرنی کریں دیکھیں میرے خواہد میں یہ تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اب جب آپ ایم ایم عالم کی بات کرتے ہیں تو اس نے ایک فائر سے جب اتنے تیارے ایک ہی لائن میں آگیا ایک منٹ سے کام وقت میں آپ اندازہ کریں نا ایک لائن میں اتنے تیارے آگئے بلکہ یہ تو کوئی آمک سے آمک کوئی جنگ لڑ رہا ہو تو وہ بھی اس طرح کی پلاننگ نہیں کرتا کہ وہ سارے تیارے جو ہے وہ ایک لائن میں آجی کہ اللہ کی طرف سے ہو گیا یہ سیچویشن بن گئی اور ایک ہی فائر سے انہوں نے جو ہے وہ سارے تیارے گرا دیئے اصل بات یہ ہے کہ پھر جب جذب جوان ہوتے ہیں اور انسان حق پہ ہوتا ہے اور قوم حق پہ ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے لہٰذا اس طرح کے جو کارنامے میں نہیں کہتا کہ کسی نے سرانجام دیئے ہیں بلکہ یہ اللہ کی طوفیق سے یہ سرزد ہوئے ہیں اور یہ مدد اللہ تعالی کی مدد کی دلیل ہے اور ٹرک صاحب یہ مدد ملی اس جذبے سے اس ایمانی قوت سے آگے بڑھنے سے سرودوں پہ ڈٹنے سے کامیابی کا اصول یہ ہے کہ پوری محنت اور اللہ پہ بھروسہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو اللہ تعالی کی مدد آتی ہے ٹرک صاحب یہ ساری ہسٹری کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کی طرف نظر دھڑاتے ہیں یعنی چھوٹا بھی ہے وسائل بھی کم ہے کتنا سات گناہ بڑا ملک ہے لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ان کے کھلڑی میں کوئی ڈر شر نہیں ہے پاکستانیوں کے دیکھیں یہ تو اس ملک کو اللہ نے اسلام کے نام پر کلمے کے نام پر اللہ تعالی نے لوگوں کو توفیق دی کہ وہ اس میں جڑے اسواب پیدا کی اور اللہ تعالی نے اس ملک کو اس نقشے کے اوپر اجاگر فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ملک جن عوامل سے گزر کر اور جن حالات میں یہ بنا ہے اور جن اس طرح کے نامساد حالات میں اس نے سروائیو کیا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس ملک سے اللہ تعالی نے کوئی بڑا کام نہ لینا ہو لہٰذا یہ تو کہنے والے کہتے ہیں اور جتنے لوگ بھی تجزیہ کار ہیں جو اس خطے کی پوری سیاست کو اور جیو پلیٹیکل سیچویشن کو سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے نیچرلی پاکستان کو جو جگہ اور جو حدود عربہ عطا فرمایا ہے وہ ہے ہی ایسا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کوئی تاریخی رول بنے گا رہنے دیجئے ان حدیث کو کہ جن کے اندر کوئی سندن کوئی معاملات ہیں کہ اس کے اندر سندن زوف ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اس علاقے کی نشاندہی نہیں کرتے لیکن بہرحال یہ جیو پلیٹیکل سیچویشن بھی اور جو مستقبل کے حالات ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نیچرلی پاکستان کو ایک ایسا کردار دیا ہے جو آئندہ مستقبل میں بہت بڑے غلبے کی بنیاد بنے گا